ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیل جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ سبی ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کا ٹاپ پہ رہنے والا ہے مائیگریشن ان فیشز کے بارے میں بی ایسی سیکنڈ سیم کے اندر دیا گیا ہے ایم ایسی سیکنڈ سیم کے اندر بھی دیا گیا ہے اور بھی بہت سارے ایسے کورسز ہیں جہاں پہ مائیگریشن ان فیشز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے حالانکہ بی ایف ایسی ہوتا ہے بی ایچر و آفیشری سائنس اس میں ہم فرسٹ یر کی بات کریں یا سیکنڈ کی بات کریں تھرڈ کی بات کریں تو ہر ایک سیمیسٹر کے لیے ایمپورٹن رہتا ہے اس کے بعد اگر آپ آئی سی آر کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی فیشری کے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ لیکچر جو ہے یہ ایمپورٹن رہنے والا ہے تو آپ کے لیے آج کا جو لیکچر لائے ہم نے آپ جانتے ہیں کہ ہم جو نیو ایڈیوکیشن پالسی ہے نیو ایڈیوکیشن پالسی کے تحت ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں تو آج کا ٹاپ پر رہنے والا ہے مائیگریشن ان فیشز تو ہم آج جانیں گے کہ مائیگریشن ان فیشز کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کنٹنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کنٹنٹ میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں جو میں آپ کے لیے لیکچر لے کیا آیا ہوں اس میں کیا کچھ کنٹنٹ ہے سب سے پہلا ہم بات کریں ہم پڑھیں گے مائیگریشن کے بارے میں مائیگریشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد مائیگریٹری فیشز وہ وہ فیشز جو کنایجر Wochen کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں گے کہ بہت ساری فیشز ہیں اس کے بعد ہے Why wirまیگریشن مائیگریشن کم ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے پڑھنا اس کے بعد ہمارا ہوگا کہ types of migration کہ کتنے types کی migration ہوتی ہے types کے بعد ہم پڑھیں گے methods of migration کون کون سے methods اس کے بعد آتا ہے periodicity of migration periodicity کے بعد آتا ہے patterns of migration کون کون سے factor ہیں migration کے اندر اور ہم direction کو کیوں find کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو دوتری topic اور ہیں وہ کیا ہیں کہ hormones کا انوالو ہونا کاز کیا رہتا ہے migration کا methods for studying migration advantage کیا ہیں اور disadvantage کیا ہیں یہ آپ کا content رہنے والا ہے آج کے lecture میں کیونکہ جتنا آپ شارٹ پڑھاؤ گے اتنا آپ کے دماغ میں کم گسے گا اگر ہم 100 words پڑھائیں گے آپ کے دماغ میں 85 word آئیں گے اگر ہم آپ کے 1000 words کا lecture پڑھائیں گے تو کم از کم 500 word آپ کے دماغ میں جائیں گے چونکہ بڑا question بھی آ سکتا ہے آپ کے لیے 15 marks کے بھی آ سکتا ہے 17 marks کے بھی آ سکتا ہے 20 marks کے بھی آ سکتا ہے تو accordingly ایک ایک marks کے بھی question یہاں پہ آپ بنتے ہیں بہت سارے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے migration کیا ہوتی ہے migration کی definition آپ دیکھتے ہیں migration کی بات کریں ایک regular یا پھر seasonal یا لمبا scale یا لمبا distance movements of population twice a year between a fixed breeding یا پھر non-breeding نے کہا کہ migration کیا ہوتی ہے یہ regular بھی ہو سکتی ہے یہ season to season بھی ہو سکتی ہے لمبا distance پیک کر سکتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کوئی بھی population جو ہے وہ movement کرتی ہے سال میں دو بار کہیں fixed breeding کے لیے یا پھر non-breeding areas میں تو وہاں بولتے ہیں migration اس کے بعد اڈنگل نے 1980 میں کیا بتایا کہ specialized behavior especially evolved for the displacement of the individual in space تو ڈنگل نے کہا کہ یہ behavior ہے ٹھیک جو کہ بہت سارے individual کے اندر دیکھا گیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جی fishes کے بارے میں پڑتے ہیں دیکھیں بہت سارے types کی fish جو ہے وہ migrate کرتی ہیں on a regular basis on time scale ranging from daily to annually or longer بہت سارے fishes آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کوئی ہر دن کرتی ہے کوئی کبھی کبھی کرتی ہے کوئی سال میں ایک بار کرتی ہے کوئی سال میں کچھ فیو میٹر سے لے کلو میٹر ایسا نہیں ہے کہ سال میں جو آپ کلو میٹر سے حساب سے لے کر میٹر کے حساب سے لے کلو میٹر تک جو بھی جسٹس وہ ٹریول کرتی ہیں تو وہ آج آتا ہے مائیگریشن کے اندر اوکی اب ہم دیکھتے کچھ ایگزمپل ہیں مائیگریٹری ہرنگس یہ بھی مائیگریٹری فیش ہے سیلمون جو ہے یہ بھی سیلمون بھی مائیگریٹری فیش ہے ایل جس ہم کہتے ہیں انگولا انگولا یہ بھی ایک مائیگریٹری فیش ہے ہلس ایلیش یہ بھی ایک مائیگریٹری فیش ہے اس کے بعد آتا ہے جی سپائنی سٹکل بیگ جس مائیگریٹری یہ بھی مائیگریٹری فیش ہے لیپریز جو ہم پیٹرومائزین کہتے ہیں یہ بھی اسی میں آتی ہے اب مائیگریٹری کرتی کیوں ہے سب سے پہلی بات ہوتی ہے فیڈنگ کے لیے کھانے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹل مائیگریٹری بھی کہتے ہیں دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے سپوائنگ مائیگریٹری سپوائنگ کرنے کے لیے مائیگریٹ کرتی ہیں پھر ہے جیوی نائل مائیگریٹری ٹھیک ہے پھر ہے ریکروٹمن مائیگریٹری سیزنل مائیگریٹری یہ ہوتی ہیں مائیگریٹری کی ٹائپ اور اسی لیے کرتی ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے فیڈنگ یا فیڈنگ جس کو مائیگریٹری کہتے ہیں فیڈنگ یا ایلیمنٹری ایلیمنٹل مائیگریٹری کیا ہوتی ہے سب سے پہلے بات کیا ہے یہ ٹیکس پلیس ان فیڈنگ جب فیڈنگ کی بات آتی ہے صرف فیڈنگ کے لیے یہ ٹیکس پلیس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹل مائیگریٹری اگر ہم زیادہ پپولیشن فیشز کی بات کریں تو بہت سارے جو فیشز ہوتی ہیں وہ کھانے کے لیے کیا کرتی ہیں وہ مائیگریٹ کرتی ہیں تو جیسے ہم اگزمپل آپ کو بتائیں گے سیل مان ہے کار سوار فیش ہے یہ مائیگریٹ کرتی ہیں فیش کرتی ہیں تو فوڈ کے لیے کرتی ہیں اس کے بعد آتا ہے پہلے ہم پڑھا ایلیمنٹل مائیگریشن اس کے بعد آتا ہے سپائنگ مائیگریشن سپائنگ مائیگریشن کی بات کریں جب بریڈنگ سیزن آ جاتا ہے تو بریڈنگ سیزن میں وہ فیشز جن کا سپائنگ مائیگریشن تو اس میں کون کون سی فیشز ہیں ابھی ہم بات کریں گے مائیگریشن فیشز جیسے ہم ایل کی بات کریں سیلمان بھی ایسا کرتی ہیں اور مائیگریشن کرتی ہیں جہاں پہ مہتا ہے وہاں پہ کرتی ہیں اس کے بار آتا ہے جویوینایل مائیگریشن جویوینایل کہا جاتا ہے یہ کیا کرتی ہیں یہ ہیش کرتی ہیں ان سپاننگ گروانڈز میں اور یہ مہت مائیگریٹ لانگ دسٹنس ان آرڈر تو ریچ داف فیڈنگ حیبیٹ آف دیر پیرنٹس تو یہ ہوتا ہے جیوینایل مائیگریشن اس کے پار آتا ہے جی نیکسٹ ریکروٹ مائیگریشن ریکروٹ ہوتا ہے سارے لاروہ جو ہوتے موگ کرتے نرسری حیبیٹیٹ سے تو جو ایڈلٹ تو اس کو کہتے ریکروٹ مائیگریشن تو ایل کی بات کریں اس کا اگزمپل بیسٹ ہوتا ہے جو کہ رہتی ہے یورپ کے ریورس میں کہاں رہتی ہے یورپ کے ریورس میں اور امریکا کے لاروہ سیزنل مائیگریشن سیزنل مائیگریشن جو ہوتی ہے یہ تیکس پلیس ان فیشز جو انہیبٹ اریکٹک ایریاز جہاں پہ سمر کا کلائیمیٹ جو ہوتا ہے اور فوڈ جو ہوتی ہے جب ونٹر آ جاتا وہ کم ہو جاتا ہے اور جو فوڈ ہوتی ہے وہ 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 کم ہو جاتی ہے فوڈ کی کمی آ جاتی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں تب وہ کرتی ہے نا وہ مائیگریشن کرتی تو ہم بولتے سیزنل مائیگریشن تو اس ٹائم جو فشز ہوتی ہیں وہ مائیگریٹ کرتی سب ٹروپکل این ٹروپکل ایریاز ٹو اسکیپ پہلا تو ویدر کو دیکھنے کے لیے خاص ویدر کنیشن جو ہے اس میں مائیگریٹ آتا ہے اب ہم نے پڑھا ٹائپ ساف مائیگریشن ٹھیک ہے اس میں ہم نے پڑھا ایلیمنٹل مائیگریشن پڑھا ہم نے ایلیمنٹل مائیگریشن جو ہوتا ہے سرج آف فوڈ این واتر اس کے لیے پڑھا کلائیمیٹ تک کلائیمیٹ کو دیکھنے کے لیے کس طرح س واتر کلائیمیٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر سکتی ہیں اس کے بار آسمو ریگولیشن جو مینٹین کرتی ہے آسمو ریگولیشن کیا کرتا آسمو ریگولیشن جو مینٹین کرتا پیسولی بائی واتر کرنٹ ہوتا کیا ہے دریفٹنگ سے کیا ہوتا ہے جو فشز ہوتی ہیں وہ ان کو واتر کرنٹ جو بہا کے لے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈریفٹ جو ڈریکشنل مومنٹ کو لاتا ہے اس کو ڈریکشنل مومنٹ بھی کہتے ہیں اس کے بار آسمو رینڈوم لوکوموٹری مومنٹ یہ جو ہوتا ہے رینڈوم ڈریکشن یہ یونی فارم ڈسٹریبوشن ہوتی ہے یا پھر ہم اگریگیشن بھی کہتے ہیں اس کے بار ہیں اگریگیشنل مومنٹ یہ ایک پارٹیکل ڈریکشنل چلتی ہے جیسے ایسا ایسا دیکھیں گے سم اینگل اگریگیشن لائننگ بیٹوین سورس آف سٹیمیلیشن اب اگر ہم بات کریں مائیگریشن بیسی ڈوریشن اس میں کیا ہوتا ہے ڈیلی ڈیلی کیا ہوتا ہے مینلی فار فوڈ گیدرنگ کے لیے ڈیلی کا کام چلتا رہتا ہے کچھ ہوتی جو ریپروڈکشن کے لیے کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے جنر 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 جو پیرٹ جو ہی مائیگریٹ کرتے ہیں ٹو ریلی اگ ان وہ مر جاتے ہیں تو جو یر ہوتے ہیں وہ مائیگریٹ کرتے ہیں بیک ٹو دیر ہوم اس کو کہتے ہیں جنر جنر ریشن ٹھیک نا اب پیٹرن کیا ہوتی ہے پیٹرن ساف مائیگریشن بڑا ایمپورٹن پوئنٹ ہے یہ بھی کئی بار پوچھا گیا ہے اگزام کے اندر تو کیونکہ ایک ماس کا کوچھ جو بنے گا وہ یہ ہی سے بنے گا پیٹرن ساف مائیگریشن سے پہلا آتا ہے پوٹیمول ڈرامس مائیگریشن دوسرا آتا ہے اوشنو ڈرامس مائیگریشن تیسرا آتا دوسرا مائیگریشن یہ تینوں کی تینوں بہت ہی ایمپورٹن ہیں اس کے والا ہم ان میں سے پڑھیں گے ایک پڑھیں ایمپورٹن مائیگریشن ایک پڑھیں کی ایمپورٹن مائیگریشن یہ تینوں مائیگریشن جو پڑھنی ہیں چونکہ بہت ہی ایمپورٹن ہے پوٹیمول ڈرامس مائیگریشن کی بات آتی ہے جب پوٹیمول ڈرامس مائیگریشن کی بات آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو فشز ہوتی ہیں وہ فریش وارٹر کے اندر جنرلی آ رہتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا کیا ہے فریش وارٹر جو اپ سٹریم ہوتی ہے یہ وہاں پہ مائیگریشن کرتی آتی ہیں تو یہ جو ہوتا ہے پھوٹیمول ڈرامس اس کے بعد آتا ہے اوشن ڈرامس سمجھ جاتے ہیں آشن آشن مائیرین وفیش جو ہوتی ہیں اس کے بعد وہ سپیسیفک ایریاز میں وزیڈ کر کے یا سپائننگ ایریاز میں یا نرسری ایریاز میں یا فیڈنگ ایریاز میں یا وینٹر ایریاز میں تو اس کے بعد وہ واپس آتی ہم باتے ہیں ہرنج کوڈ پلیو نیکٹس ٹون آتے ہیں آشن ایریاز مائیرین کو کہتے ہیں کوش نہ سکتا ہے کہ بتائیے کہ کون سی فیش جو ہے ایریاز تو آپ ٹک کر سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے پیٹرن میریشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو میگریٹری فیش ہوتی ہیں وہ میگریٹ کرتی ہے بٹوین دس سی این فریش وارٹر یاد رکھنا جب پی سی اور فریش وارٹر سی ٹو فریش وارٹر تو تب ہم کہتے ہیں ان کو ڈائی 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 دو ایک میں میگریشن جب فریش فریش وارٹر میں ایگزی بیٹ کرتی ہے میگریشن جب فریش وارٹر فریش ایگزی بیٹ کرتی میگریشن فرام سپائننگ ایریاز فریش وارٹر تو فیڈنگ ایریاز اوشن جب فریش وارٹر تو اوشن چلے گے اس میں براون ٹراؤ آتی ہے پیٹر بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ فریش وارٹر کے اندر نکالتی ہیں اور یہ ریٹرن ہو جاتی ہیں اوشن فار سپائننگ کے لئے اس کو کہتے ہیں فریش فریش سپیڈ موش آف دی لیف وارٹر فریش وارٹر بٹ ریٹر اوشن فار سپائننگ آر کال فریش وارٹر فریش وارٹر ٹو آوشن تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارا جو ہے اپنا لائف جو فریش وارٹر کے اندر نکالتی ہے اس کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے اس کے بار آتا ہے ایمفیو مگریشن ایمفیو مگریشن کی بات کریں ڈائی درام فش جو مگریٹ کرتی ہے فریش کرتے ہیں مگریشن کو پہلا آتا ہے فیزیکل فیکٹر دوسرا آتا ہے کیمیکال بیالزیکال تیمپریچر سیلیٹی فیزیکال میں کیا ہوتا ہے جو باتم میٹریز ہوتے ہیں جو دیفت آف وارٹر ہوتا ہے تیمپریچر ہوتا ہے تیمپریٹی ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فیزیکل فیکٹر کیمیکال میں پی ایچ چاہتا ہے سمیل تیسٹ کوالٹی کونٹری آف پولوٹنٹ ڈیزیلی گیسیز بیالزیکل میں آتا ہے سیکچول میچورٹی بلڈ پریش فوڈ میموری اینڈوکرین گلین تو ایلیویلیٹی آف فوڈ میں تیمپریچر جو ہے ہائی تیمپریچر آف سی وارٹر این سمر پروائید سیلیمون فرن ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں یوری ہیلین جو یوری ہیلین ہوتی ہیں یہ پروسیس کرتی ہیں لارج سکیل میگریشن سٹینو ہیلین پروسیس نہیں کرتی ہیں لارج سکیل اور سیلیمون ہیلس سیلیمون جو سیلیمون آف وارٹر کو لے اسی لیے میگریشن کرتی ہیں پھر آتا ہے فیکٹر کون کون سے ہاں ہاں فیکٹر کی بات ہو رہی ہے آگے ہم جائیں گے انٹینسٹی اور لائٹ ہوتا ہے جیسے پیٹر میزین ایسی پینسر ہے یہ مگریشن کرتی ہے صرف رات کو ٹھیک کیونکہ سم فشز آر ایٹریکٹر ٹوورز لائٹ ان کین بی ٹرپ بائی پلیس لائٹ اس سی باری جس مگریشن آر مگریشن ہوتی ہے فشز کی ایگس کی بات کریں یا فائی کی بات کریں یہ پیسو ہوتے ہیں کس کی وی سی کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وید فیڈنگ گرونز آفٹر سوائننگ سپین سارمون سارمون سارکرد بائی دی پیور کرنٹ سی تو یہ کچھ فیکٹر تھے یہ بڑے امپارٹن فیکٹر ہیں تو ہم ڈریکشن کیوں ڈونتے ہیں ہاو ڈو دی فائند ڈریکشن یہ ہاو ڈو کیسے ڈریکشن کو ڈونتے ہیں تو اورینتیشن میانز آرینجن آف ان 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 اگیون ڈریکشن دی میکنیزم آف اورینتیشن ڈورن فیش میانی ریویوڈ بائی اب ہیسلر اور ایبل نے پورا اچھی طرح کام کیا اور فیش کو بتایا گیا کہ ہوم سائیٹ بائی سینسری سٹوملیس ویجن اور اولفیکشن کس نے کہا یہ ہیسلر اور ایبل نے کہا کہ ہاں سینسری سٹوملیس ہوتے ہیں اچھا ویجن ہوتا ہے اولفیکشن ہوتی ہے اور بہت سارے فیش کی اورینٹیشن کو بتاتے ہیں جیسے 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 سن لائٹ فال کرے گا اسی حساب سے وہ اپنی ڈریکشن کو چینج کریں گی مون مون کا پوزیشن ہوگئے گا مگنیٹک ان الیکٹر فیلڈ کی واتر اور اولفیکشن سینس تو یہ چیزیں جو ہی بتاتی ہیں کہ ڈریکشن کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے ہرمون کی بات کریں کون کون سا ہرمون جو پیچٹری گلین جس میں پرو لیکٹین کورٹی 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 گروت ہرمون یورو فیسز این کورپوس آف سٹینلز پینیل گلین تھائرائی گلین کیسی کیا پہلا ہوتا ہے اپٹیمائز فیڈنگ کے لیے اوائیڈ آنفیوریابل کرنیشن کے لیے اوائیڈ ریپرڈکٹی سکسس کے لیے اوائیڈ کورٹی کرنے کے لیے اوائیڈ ریچ فوڈ سورز اوائیڈ فوڈ انٹیک فوڈ فار انکریز گروس ریٹ کی بات کریں فکریڈ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انٹرنل اور کیا ہوتے ہیں اور مارکر ٹیکنک ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فلوریسن ڈائز اس میں ہم سکیلز کو جو ہے وہ الٹر آوائل ریڈیشن سے ایکسپوز کرتے ہیں تو مارکر میں ٹیٹرا سیکلین کا استعمال کرتے ہیں ٹیٹرا سیکلین جو ہوتا ہے یہ دیپوزٹیٹ ان وٹی بیرا اس کے بعد ریڈیو ایسٹوپ جو ہوتے ہیں وارٹر سوری بل انڈیٹیکٹڈ بائی ریڈیشن ڈیکٹر ایکسٹرنل ٹیگ کی بات کریں میٹیلیشن میٹیلیشن کیا ہوتا ہے میسنگ ایڈیپوز فن کلپنگ اور پنچنگ اس میں آتا ہے پیٹرسن ڈسک آتا ہے جو بھی موسٹ سفل آف آل ٹیگ نیمیڈ آفٹر دانش پیٹرسن ڈسک کس طرح کیا کس طرح کیا کس طرح کیا پیٹرسن ڈسک فلائد ٹیگ انٹرل ٹیگ میٹیلیشن ریڈیو ٹیگ آتا ہے کوڈڈ آتا ہے آگر ہم بات کریں ریڈیو ٹیگ جو ہوتا ہے شیلو ان شیلو لو کنیکٹیویٹی وارٹر سینڈ ریڈیو سینل بیجے جاتے ہیں سنار ٹیگ میں کیا ہوتا ہے ہائیڈو سٹیٹک ٹیگ ڈیٹیل ڈسٹرکشن کیپ انسائید کیپسول کے اندر رکھے جاتے ہیں کوڈڈ وائیڈ ٹیگ جو ہوتے ہیں پلیس ایڈ سناؤٹ نیک انڈ ڈیٹیکٹی بائی میٹی دیکٹر میری نیوز تو ایڈنٹیفائ گروپ آف فیشل دو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریدو ٹیگ یہ ہے سنار ٹیگ کوڈ وائیڈ چی ایڈو 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 مائیریشن کی جیسے نیک نیک ایڈو مائیریشن ہوتی ہے ایڈو 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 نرسری یا سپائنن گروپ مائی نور ایو ہم بات کریں اس میں آتا ہے in pursuing long journey many migratory fishing get lost most of them are eaten by predators